ہاں ہاں دلی ہاں دیکھو اندولنتا ہے گا اسی کا ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے بھی منتریوں سے ہم باتچیت لمبی کریں اور کوئی نہ کوئی ہمارے پکش میں نرنے آئے پر ہمیں کچھ ایسا لگا نہیں میٹنگ میں مجھے لگتا کوئی بات پر ایسی بات ہوئی نہیں اگر کچھ مل جاتا تو پھر ہمارا نرنے شدہ ہو رہا دیکھو گالباتا جب بھی سرکار بلائے گی ہم جائیں گے اب کچھ میٹنگ میں وہ دے یا نہ دے ان کی مرجی ہے میٹنگ بہت لمبی چلی بہت چرچہ ہوئی ایک ایک مانگ کے اوپر چرچہ ہوئی ہے یہ پہلی بات میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مانگے نہیں تھی یہ سرکار کی ہمارے ساتھ الگ لگ سمیں پہ کی ہوئی کمیٹمنٹس تھی اور ان کے اوپر بھی سرکار کی جو سہمتی بنانے کی بجائے سرکار اگر ایسا کرتی ہے کہ اس کو اوپر بھی کمیٹی بنائیں گے اس کمیٹیوں پہلے بھی ایم ایس پی کے گرنٹی کے قانون کے لیے تو کانیومر افیر کمیٹی کے چیئر میں تھے جب ہمارے آج کے موجودہ پردان منطری جی تو انہی کی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ ایم ایس پی کی گرنٹی کا قانون دینے کی ضرورت ہے کسانوں کو دے سرکار اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سوامی ناطنگی رپورٹ تو وہ تو بہت لمبی سوڑی چرچہ کے بعد بنی ہوئی ہے اس کو لاغو کرنا ہے کرج مکتی کی جب بات آتی ہے دیش کے کسان کی کرج مکتی کے اوپر سرکار سیریس نہیں ہیں لیکن دوسرے پاسے کارپور ایڈا چودہ ساڑے چودہ لاکھ کروڑ رپیہ سرکار نے معاف کیتا ہے اگر ایڈا کیتا ہے ایڈا مطلب ہے نکل دا ہے کہ سرکار دی سیریس نے ایسا کسان آپ رتی نہیں ہے دیکھو دیکھئے ایس کے مہت بڑا ہے سارے بیٹھ کے چرچہ بھی کرنا گئے لیکن ایک گل جرور ہے کہ میری رہا ہے کہ ایسی مطلب کل نو اگر بنا گئے دس وقت